السلام علیکم ڈیسٹورنٹس ویلکم ٹو مہران اکیڈمی اور یوٹیوب چینل مہران علیہ افیشل ایز ویلڈیسٹورنٹس آج ہے جنوری فائب ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون یعنی پانچ جنوری دوہزار اکیس اور دن ہے جی آج منگل کا یعنی ٹیوزجے اور اسلامی تاریخ ہے آج بیس جمادی لوبل چودہ سو بیالیس ہجری اور جی دیسی مہینے یعنی ہندی مہینے کی تاریخ آج کیا ہے اکیس یعنی اور مہینہ کونسا ہے پ دسما مہینے پوہ ماغ پاگن پوہ ماغ پاگن سوری دسما مہینے کونسا مہینے دسما ہندی مہینے یعنی پنجابی مہینے کا کونسا مہینے چل رہا ہے دسما مہینے چل رہا ہے اور اس کا نام کیا ہے پوہ اور پوہ کی آج کونسی تاریخ ہے اکیس تاریخ ہے جی اور دو ہزار ستتر بکرمی ٹھیک ہے جی تو ڈیسٹورنٹس پرنسپلز آف کومرس ہمارا سبجیکٹ ہے آج کا اور چیپٹر نمبر ٹو ہے نیچر اینڈ سکوپ آف ک کومرس تو ڈیسٹورنٹس یاد رکھئے گا اس چپٹر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کمپوننٹس آف بزنس کو بزنس کے کمپوننٹس یعنی بزنس کے اجزاء بزنس کن چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے دیر آر ٹو کمپوننٹس آوٹ آف وچ بزنس از کمپوزڈ بزنس دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں جی انڈسٹری اینڈ کومرس یاد رکھئے گا اگر آپ نے بزنس کو سمجھنا ہے تو بزنس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو چیزیں آنا لازمی ہیں ضروری ہے اور وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں جی انڈسٹری اور دوسرے نمبر پر کومرس تو فرسٹ آف آل ہم انڈسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں انڈسٹری کی ڈیفینیشن کیا ہے جی انڈسٹری کی ڈیفینیشن ہے انڈسٹری is that part of business which is concerned with the production of goods and services کہ انڈسٹری جو ہے بزنس کا وہ حصہ ہوتا ہے جو connected ہوتا ہے جو جڑا ہوتا ہے دو چیزوں سے کون کون سی چیزیں goods کی production یعنی اشیاء کی پیداوار چیزیں بن رہی ہیں اور services آپ کیسے ان کو supply وغیرہ کرتے ہیں خدمات کیسے فرام کرتے ہیں یہ دو چیزوں کا تعلق ہوتا ہے کس سے انڈسٹری سے اس کے بعد مزید یاد رکھئے گا انڈسٹری کی ڈیفینیشن میں آپ نے یہ بات لازمی لکھنی ہے کیا it is a place where the raw material is converted into finished اور semi finished goods انڈسٹری وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر raw material کو ہم finished یا semi finished goods میں convert کرتے ہیں اس کے بعد which have the ability to satisfy human needs or can be used in another industry as basic material یاد رکھنے dear students آپ نے انڈسٹری وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم raw material کو پکڑتے ہیں raw material کو استعمال کرتے ہوئے اس سے ہم finished یا semi finished goods تیار کرتے ہیں ان کی production کرتے ہیں اور وہ جو finished یا semi finished goods جو ہم انڈسٹری میں raw material کے ذریعے تیار کرتے ہیں raw material کے ذریعے جو تیار کرتے ہیں ان کے اندر کیا صلاحیت ہوتی ہے ان سے ہم کیا کر سکتے ہیں تو dear students یاد رکھئے گا انڈسٹری وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم raw material کو استعمال کرتے ہوئے finished یا semi finished goods تیار کرتے ہیں finished کا مطلب مکمل تیار شدہ semi finished کا مطلب آدھی تیار شدہ جیسے مثال کے دور پر یہ جو welding والے ہوتے ہیں یہ جو pipes بغیرہ angles بغیرہ لے کر آتے ہیں یہ کہاں سے یہ کہاں پر تیار ہوتی ہیں انڈسٹری میں تیار ہوتی ہیں لیکن یہ کیا ہوتی ہیں semi finished ہوتی ہیں finished نہیں ہوتی finished نہیں ہوتی ان کو لانے کے بعد ان کی پھر وہ measurement کرتے ہیں پیمائش بغیرہ لے کر ان کو کاٹتے ہیں اور ان سے پھر وہ مزید دروازے بغیرہ چوکھٹ بغیرہ تیار کرتے ہیں تو جی جو semi finished یا finished products جو بنتی ہیں goods بنتی ہیں انڈسٹری میں ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے یہ ability ہوتی ہے کہ وہ انسانی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں یا پھر دوسرے نمبر پہ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو وہ کیا کہا اگر وہ finished نہیں ہے تو پھر وہ کسی دوسری جگہ پر کسی دوسری انڈسٹری میں basic material کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جیسے welding والے کی دکان جو ہوتی ہے وہ بھی ایک انڈسٹری ہوتی ہے نا تو وہاں پر semi finished products جو ہوتی ہیں goods جو ہوتی ہیں وہ basic material کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ان کا استعمال سے ہم دروازے وغیرہ کھڑکیاں وغیرہ بناتے ہیں لیکن چینی کی اگر بات کریں تو sugar industry جو sugar mil ہوتی ہے وہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں پر گنے کے ذریعے sugar cane کے ذریعے good بنایا جاتا ہے good سے پھر وہ جو سارا اس کے ذریعے پھر چینی بنائی جاتی ہے processing اس کا color اڑانا وغیرہ دانے بنانا یہ وہ تو چینی جو ہم دکان سے لے کر آتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے جو انڈسٹری سے دکان تک پہنچتی ہے وہ کیا ہوتی ہے finished good ہوتی ہے یعنی کہ مکمل تیار شدہ product ہوتی ہے thank you so much for watching ملتے ہیں نیکس ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لیے مجھے یعنی اپنے آن لائن ڈیچر مہران علی کو دیجئے اجازت اور اگر آگا اب اس چینل پر نیو ہیں آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اپنے محبت بھرا پیار بھرا کمنٹ لازمی کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو لیکچر اچھا لگا تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چناب آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں آہ کس کے طور پر صدقہ جاریہ کے طور پر وقت کم تھا باتیں ادھوری رہ گئیں اچھے لوگوں سے ملاقاتیں ادھوری رہ گئیں بعد میں ان آنکھوں سے پانی برسا تو بہت کون کہتا ہے کہ برساتیں ادھوری رہ گئیں سپردہ مولا پاکستان پائندہ